موسیقی دیکھو کس کس پرستتیوں سے گزر گئی ماں اپنی اچھاؤں کو بلا دینا دیکھو کس کس پرستتیوں سے گزر گئی ماں اپنی اچھاؤں کو بلا دی ماں راتوں کی نیم کھوتی پر مجھے لوری سنا کے سلا دی ماں اپنا کھانا بھول جاتی پر ہمیں بھرکٹ کھلا دی ماں بھگوان سے ہماری پراتنا کرتی بر اپنی لیے کچھ نہ مانتی ماں شبدوں میں کیا بیان کروں آپ میرے بھگوان ہی ہو میرے بھگوان ہمارے چھوٹے سے پریوار کے نیو ہے مامی لکشمی تمہارے ساٹھ میں جنمدی پر بہت بہت سب کامنا ہے ہمارے سرسٹی پورتی کے افسر پر پربو سے براہت نہ کرتا ہوں تو ہمیشہ سکھی رہو کسی رہو ماما ماما امیرے دل جب lasting مجھے 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 جب میری نینی شادی ہوئی تھی جنرلی ایک وارے تھوڑا سا ججک تو ہوتا ہے تھوڑی شرم بھی رہتی ہے سسرال جب جاتے ہیں تب but with me and mummy there was not even a moment of such feelings we hit it off very very soon and انہوں نے کبھی مجھے جوائیں کے جیسے treat me کیا and میں نے ان کو کبھی ساسو کی جیسے treat کیا it was always like میں نے ان کے لئے ان کا ایک دم ایدی جیسے ہی ہوں and she's always given me that much of love on this great occasion mummy i really wish that i really wish you always be happy آپ ہمیشہ خوش رہ ہو آپ کی ہر مانو کامنا پوری ہو and we will continue to love you and continue to irritate you the same way we've always been doing i love you so much mummy have a very 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 wonderful day today and a great 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 life کردی جیسے بتکی کردے جیسے محبت بیمار تھا بہت بیمار تھا ممی ہر روز مدر کے سامنے بموان سے یہی پراثنہ کرتے تھے کہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیجئے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیجئے اور بموان نے اسی پراثنہ کا جواب دیا اور آج میں بارکس سوازتوں تو اسی پراثنہ پر کھانے I don't have words to say but this is the power of my god Lakshmi تم سے دو بات کہنی ہے موزی ایک کی جب شوپنگ جائیں تو تھرہ ڈیسیزن فاسٹ کیا کریں ایک گھنٹہ تک ساڑیاں دیکھو گی اور پسند بلاسٹ میں ایک بھی نہیں آئے دوسرا لوگ کہہ رہے ہیں کہ سات جنم کا ساتھ ہو جائے لیکن ساتو جنم مجھے تورو فلکہ نہیں کھانا کچھ اچھی ڈیسیز بھی کھانے چاہتے ہیں ہم لوگ اتنا چھگڑتے تھے پتہ نہیں ممی کیسے ہنٹی پرتی تھی ہم میں دو بیٹوں کے جھگڑوں کو نہیں سلچا پاتی ہوں اور ممی تو تین تین کو دیکھتی تھی ارے جھگڑا میں ہم تین کہاں کرتے تھے جھگڑا تو یہ دونوں کرتے تھے فرس میں جاتی تھی فرس نہیں جاتی تھی پہلے ہی رو کے ممی کے پاس چلی جاتی اور ڈانٹ ہم دونوں کو پڑھا دے تھی کیر ٹرلیسد ممی مہد guerre دے ہی چیختٹ چیخت اخنے ممی بے ڈانٹ ہم Instagram ممی بے ڈانٹرم ہم ڈانٹرم ممی بے ڈانٹرم ممی commo میرے روز ملے میرا ڈپین پ 데ści جب میں کولیج جانتی میرے سے ایوری ڈی رات کو پوچھتی کہ میں کیا لے جانا چاہتے ہیں مجھے کیا پسند ہے ایک دن میں کالیج گئی اور اس دن میں اپنا ٹفن لے جانا بھول چکی تھی ممی ڈرائیور جی کے ساتھ دے توراً میرے لنچ ٹائمی میرا ٹفن لے جا تاکہ میں کینٹین سے کھانا نہیں کھا سکو یہ تھا ممی کا پیار میں جب واپس آتی تین بجتا کبھی چار بجتا کبھی پانچ بھی بجتا ممی خود میرا ویٹ کرتی اور میرے لیے خود اپنے ہاتھوں سے گرم کھانا بنا کے مجھے کھلا دی جب ممی کو کوئی کچھ بولتا تھا کہ اس کو کام سکھاؤں تب ممی صرف ایک دم شاہ سے یہی بولتی کہ سارے کا اور سویتہ بھی جب پڑھائی کرتے تب وہ صرف پڑھائی ہی کرتے تھے تو آج کیا فرق ہے سارے کا سویتہ اور حرشتہ میں کیا آپ کو پتہ ہے کہ نانی شب کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جو کبھی کسی بھی چیز کے لیے نا نہیں بولتی چاہے وہ فوڈ ہو, گیجٹس, کلوڈز, ٹوئیز وہ کبھی ہمیں نا نہیں کرتی اور ہمیشہ ہمیں پیمپر کرتی ہے سوائی جنگ فوڈ کے پر جنگ فوڈ تمہارا کو کھانا ہی کیوں ہے جنگ فوڈ سے سکن اور پیٹ دونوں گھراب ہو جائیں گے اور جنگ فوڈ کیوں کھانے نانی خود ہی اتنا امیزنگ کھانا بناتی ہے پاپڑی چارٹ, کاتوری چارٹ, سموسا پاپڑی چارٹ اور اپنے فیوریٹ دوئیتے کے لیے تو بنا دے گی ہیلو میں نانی کا فیوریٹ دوئیتا ہوں ارے میرے دونوں ہی فیوریٹ دوئیتے ہوں میں دونوں کے لیے ہی بناوں گی نانی تیری موڑنی کو موڑ لے گئے باقی جو بچاتا کھالے چوڑ لے گئے اچھی نانی پیاری نانی رو تھا رو تھی چھوڑ دے جلدی سے ایک پیسہ دے دے تو کنجو سے چھوڑ دے لکشمی تمہارے ساٹھویں جنم دن پر بہت بہت سوک کام نہیں اور تمہارے سرسٹھ پورتی کے اوسر پر میں پربو سے پراتنا کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ سوست رکھے خوشی رکھے اور یہ پریوار کے ساتھ آنند میں جیوان کی یادرہ کو پورن کرو یہی میری سوک کام نہیں ہے ممی آج میں جو بھی سیکھا ہے پیار کرنا پریوار کو ساتھ جوڑنا سب آپ کی وجہ سے ہی ہے آپ کا سیوم اور پیار ہمیشہ مجھے ایسے ہی ملتے رہے آج میں آپ کی جیسے تُو نہیں بن پاؤں گی بیکارز ایٹس ویڈیفیکار تو سٹے اپٹو یار لیمیٹس بٹ آئی سٹل لاب یو ممی اکثر عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وی لاف ٹو کوسپ اور ہم لوگ گھنٹوں باتوں میں بتا دیتے ہیں پٹ ممی کے بارے میں یہ میں زرور کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی ہم لوگوں نے ممی کے مو سے کسی کی بھی برائی آج تک نہیں سنی ہے ہمیشہ سب میں اچھا دیکھتی ہیں اور ہمیں بھی یہی سکھایا ہے کہ آپ خود اچھے بنو دنیا اپنے آپ اچھی نظر آئے گی جو ہم مائے بن گئی ہیں ہمارے خود کے بچے ہیں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ممی نے ہمارے لئے کتنی سیکھر فائزز کیوں گے کتنی اپنی اچھاؤں کو دبایا ہوگا ہماری اچھاؤں کو پورا کرنے کے لئے Thank you so much ممی Thank you ممی for being such a wonderful mom Thank you, we love you Lakshmi Bhabi Ji کو پچھل چالیس ورسوں سے جب سے میں نے دیکھا ہے جانا ہے اور کاپری حد تک پریوار کے ایک نکٹ سدہ سے کے روپ میں بچوں کو بھی انہوں نے اچھے سنسکار دیئے آج کے دن منگل کامنا کرتے ہیں اور ان کی ہر پرسندتہ اور ان کی سوستتہ کی پردی پریوار پراتنہ کرتا ہے Happy birthday Lakshmi آپ نے دو پریواروں کو جوڑ کے رکھا اور آپ سے سنے ملا میں آپ کو بہت بہت سکریہ لنواد کرنا چاہتے ہیں Happy 60th birthday آنتی بچپن سے ہی سدہات اور میں آپ کے فیملی کے سابق گروہ کریں اور اتنا کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا ہے اور ویری ویری ہیپی 60th برس دی امیسے ہم کو برمکن پر شکریہ بچپنے کی رہا شکریہ looking آپ آپ موسیقی